اسلام علیکم کسان بھائیو آج آپ کے لیے میں ایک مسالے کی تیز لے کر آیا ہوں نام ہے کالی مرچ میں آپ کو تھوڑا سا تعرف کرواتا جلوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو اس کی تاریخ ملتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پندرہ سولہ سو سال پہلے کی تاریخ ملتی ہے اس کی کمبوڈیا میں اگائی جاتی تھی بہت زیادہ انڈیا میں اگائی جاتی تھی کالی مرچ ہمارے پاکستان میں تقریباً کوئی دس سال پہلے لوگوں نے کالی مرچ کے نام پر برازیلین پیپر ایک پودا ہے جنگلی پودا ہے برازیل کا جس کے اوپر کالی مرچ کی طرح کا پھل لگتا ہے خوشبو بھی کالی مرچ کی طرح کی آتی ہے لوگوں نے اس کو کالی مرچ کے طور پر بیچنا شروع کیا پتوکی سے اور لوگوں نے لینا شروع کیا کئی ایک ذراعت افسروں نے بھی اس کی تصدیق کی کالی مرچ ہے کالی مرچ ہے کالی مرچ پاکستان کے طول و عرض میں اس کے پودے بھیجے گئے جو کہ ذرخت بن گئے مرچیں اس کے پر لگتی تھی فروری کے مہینے میں طول بھی بہت اچھے آتے تھے لیکن وہ مرچیں گر جاتی تھی بعد میں تحقیق کرنے کا پتہ تلا کہ یہ تو برازیل کا ایک جنگلی پودا ہے نام اس کا ہے برازیلین پیپر تو یہ تپریندے بھی اس کو نہیں کھاتے ہچرات الارض اس پر بہت زیادہ آتے مکھیاں شاید کی مکھیاں دوسری تیسری انسانوں کے لئے جسم پر وہ جس جگہ پر لگ جاتا ہے الارضی پیدا کرتا اب جا کے کچھ عرصہ پہلے سے لوگوں میں تھوڑی سی اگائی آئی کہ یار یہ تو وہ چیز نہیں ہے اور ہم نے بھی اس پر تھوڑی ریسرچ کی پتہ چلا کہ یہ وہ نہیں ہے اب آتے ہیں کہ کالی مرچ انڈیا کے ریاست چھتیس گھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دو سو سال پہلے چھتی گھر سے کالی مرچ کے ثبوت ملتے ہیں کمبوڈیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پندرہ سولہ سو سال پہلے کے ثبوت ملتے ہیں سپین سے ثبوت ملتے ہیں افریکن کنٹریز جتنے بھی ہیں تقریباً ان سے ثبوت ملتے ہیں کالی مرچ کا پودا گرم علاقوں میں اگایا جاتا ہے منی پلانٹ کی طرح کی اس کی بیل ہوتی ہے اور دو طریقوں سے اگایا جاتا ہے ایک بیج کے ذریعے سے اور ایک گٹی کے ذریعے سے یعنی کہ ائر لیرنگ کے ذریعے سے بیل اس کی پچیس تیس فٹ بڑھ جاتی ہے اس کو ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے درخت لگا دیں اس کے اوپر چڑھ جائے گی لیکن زیادہ تر ایسے درختوں کے ساتھ یہ اگ سکتی ہے جن کے ساتھ اس کو نائٹروجن مل سکے تو انڈیا کی ریاست 36 گڑھ میں جو اسٹریلین ٹیک ہے جو اسٹریلین ساگوان ہے وہ اگا کر اس کے ساتھ اس کی بیلیں چڑھائی جاتی ہیں اس کی لکڑی ذرا نرم ہوتی ہے تو اس کی بیلیں اس میں پاوست ہو جاتی ہیں تھوڑا بہت اور اپنا سہارا بنا کر کھڑی رہتی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس موسم میں لگائی جاتی ہے اس کی ائر لیرنگ فروری میں کی جاتی ہے پھول اس کے اوپر فروری سے آتے ہیں اور دسمبر تک اس کے اوپر مرچیں پکتی رہتی ہیں پھر لگتا رہتا ہے اس کا بیج وہ بیج اگانے کے قابل ہوتا ہے جو اوپر کھڑی ہوئی سرخ ہو جاتی ہیں تو ان کو اتار کر اس کے اوپر چھلکا اتر جاتا ہے تو اس کو وائٹ پیپر کہتے ہیں وہ وائٹ پیپر جو ہے تازہ اس سے اس کو اگایا جاتا ہے دوسرا طریقہ اس کا ائر لیرنگ کا فروری کے معنی میں یہ اس کی ائر لیرنگ ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی جگہوں پر جہاں پر اس کی جڑیں ہوتی ہیں جس طرح منی پلانٹ ہوتا ہے سیم ایک طرح کی یہ بیس ہی ہوتی ہے پتے بھی اس کے تقریبا سیم ہی ہوتے ہیں تھوڑا فرق ضرور ہوتا ہے اس سے کالی مرچ کی خوشبو آتی ہے جبکہ منی پلانٹ سیاسی نہیں ہے جب وہ تیار ہو جاتی ہے ائر لیرنگ اس کے ساتھ مٹی وغیرہ لگا کر ائر لیرنگ اس کو تیار کرتے ہیں جون جولائی کے معنی میں اس کو کاٹ لیتے ہیں کلموں کی صورت بن جاتی ہے اس کو وہ تھیلی میں لگا کر آگے سپلائی کرتے ہیں ہم نے بھی سوچا کہ ہم انڈیا سے منگوا کر لوگوں کو دیتے ہیں ہم نے بکنگ بغیرہ کروائی ہوئی ہے انشاءاللہ متوقع ہے کہ جون کے بعد آئے گی تو ہم انشاءاللہ لوگوں کو پروائیڈ کریں گے اب آتے ہیں کہ یہ ہمارے مثالوں میں بہت 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 زیادہ استعمال ہوتی ہے پاکستان میں اس کا بہت اچھا استعمال ہے اس کی مجون بنتی ہے مجون برشاشہ جو آدھے سر کے درد ہم میں کام آتی ہے دمیں کے کام آتی ہے کالی مرچ لوگ سلاد کے اوپر کھانوں کے اوپر لگا کر کھاتے ہیں کھیروں کے اوپر لوگ لگا کر کھاتے ہیں سیت کے لیے باڈی میں جتنے انٹی اکسیڈنٹ ہوتے ہیں کالی مرچ سے پیدا ہوتے ہیں وہ انٹی اکسیڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ باڈی کو باڈی میں جتنے مدر اثرات ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے میں مدد دیتے ہیں ہمارے ملک میں سو کے قریب کلو ملتی ہے کیونکہ ہم بائر سے مگواتے ہیں ایک پودا اس کا پانچ سال کے بعد پھل دینا شروع کرتا ہے اگر پودا تھوڑا بڑا ہو تو تین سال کے بعد بھی پھل دینا شروع کر دیتا ہے ایوریج اس کی جو ہے پانچ سال کے بعد وہ تقریباً دس کیجی مرچیں جو ہیں وہ ایک پودا فروری سے دسمبر تک دیتا ہے اگر آپ ایک اکڑ میں اس کا پانچ سو پلانٹ لگاتے ہیں تو آپ اس کی ایوریج نکال سکتے ہیں کہ یہ کتنا فائدہ مند ہے پاکستان کے تمام گرم علاقوں میں اگایا جا سکتا ہے سرد علاقوں میں مطلب راولپنڈی کے ایریے میں مردان کے ایریے میں پشاور کے ایریے میں جن جگہوں پہ برف باری نہیں ہوتی وہاں اگایا جا سکتا ہے لیکن جہاں پہ برف باری ہوتی وہاں نہیں اگایا جا سکتا ریگستانی علاقے چونکہ بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں ان علاقوں میں بھی اس کا اگانا بہتر نہیں ہے نقصان ہو سکتا ہے جو لگانا چاہیں گے نقصان ہو سکتا ہے اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم منگوائیں گے انشاءاللہ لوگوں کو سپلائی کریں گے ہمارے ملک میں لوگ کہتے ہیں لوگ یہ بکے کی کہاں پر کوئی چیز جتنی بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے لوگوں کو سوال یہ ہوتا ہے کہ بکے کی کہاں پر اس کو کون خریدے گا بھائی میرے آپ لگائیں گے تو خریدنے والے بھی آ جائیں گے دکھتا ہے تب بکتا ہے جب دکھتا ہی نہیں تو بکتا کہاں سے انشاءاللہ تبارک تعالی انڈیا کا جیسے ہی لاکڈاؤن کھلے گا تو ہم جن جن پودوں پر ہم نے ویڈیو بنائی ہے وہ پودے آئیں گے اور ہم انشاءاللہ سیٹیفکیٹ کے ساتھ جو انڈیا کی لیبز کا سیٹیفکیٹ ہے وہ اور یہاں سے ہم سیٹیفکیٹ ساتھ بنا کے دیں گے ایک تو وہ سیٹیفکیٹ تصدیق کے لیے ہوگا اور ایک ہم سیٹیفکیٹ بنا کر دیں گے کہ یہ پودا جو ہم نے بتایا یہ وہی ہے اور اگر اس پہ ہم اوٹھ کمیشنر نوٹری پبلک جو اس کے سائن کے ساتھ آپ کو دیں گے تاکہ آپ لوگوں کو نقصان نہ ہو اگر کسی کا نقصان ہو تو ہم اس کا ایزالہ کر سکیں مقصد جو ہے وہ بزنس کرنا نہیں ہے مقصد آپ لوگوں میں اویرنس پیدا کرنے کے یار یہ چیزیں لگائیں جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں آج تک اس چیز کا کہہ کر روکے رکھا ہے اور پتر اے کوئی اگنی ہے تھے اور پتر اے کڑے کمان لگ پہ ہیں اے کسی نے لینی ہے تو ایک نوائی کام شروع کرتا ہے یہ چیز جو ہے ہمیں ہر گھر میں ملتی ہے ہر محلے میں ملتی ہے ہر گاؤں میں ملتی ہے ہر ڈسٹرک میں ملتی ہے اور یہاں تک کہ کچھ لوگ تو یہ کہنے لگے ہیں لو جی یہ ٹیک کا ٹیشو کلٹر جو آپ بتا رہے ہیں یہ بندہ جو بتا رہا ہے ٹیشو کلٹر ٹیشو کلٹر تو پوری دنیا میں نہیں ہے بھائی میرے انڈیا نے انیس سو پتانوے میں اس سے کام شروع کیا ٹیشو کلٹر کے اوپر اور دوہزار چار میں وہ ٹیشو کلٹر کے اوپر کامیاب ہوئے گوگل کے اوپر اس کے ثبوت موجود ہیں ان کی لیبارٹریز کے ایڈریس موجود ہیں ٹھیک ہے جن لوگوں کو شک کو وہ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں رہا سوال یہ کہ ہم سے کوئی لے گا یا نہیں لے گا تو بھائی اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو ہم آپ کو کوئی بالکل زور زبردستی نہیں کریں گے کہ جی آپ لازمی ہم سے لیں ہم آپ کو یہ ساٹیف کر بنا کر دیں لازمی لیں ہم آپ آپ جان سے مرضی لیں لیکن کم از کم لگائیں ضرور جو بھی چیز لینی جان سے مرضی لیں لگائیں ضرور جون کے بعد ہمارے سے رابطہ کریں جس نے بھی رابطہ کرنا ہے کیونکہ ابھی تک سٹل لاکڈاؤن ہے کوئی شیمنٹ آنے کی ابھی جون سے پہلے آنے کی امید نہیں ہے ہمارا نمبر ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ہو سکتا ہے کہ ہماری کوئی بات آپ کو اچھی لگ جائے آپ اس پہ عمل کر لیں اور یا ہو سکتا ہے آپ وہ ویڈیو سن رہے ہوں تو کوئی دوسرا اس پہ عمل کر لیں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تو ہو سکتا ہے کہ اس سے فائدہ ہو جائے تو میں اس نیک تمنا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ میرے پاکستان کا سرمایہ بچانے کے لیے آپ اپنے اپنی جگہ پر اپنی اپنی ضرورت کے مطابق درخت لگائیں پاکستان کو خوشحال کریں ہماری نسلوں کو خوشحال کریں اللہ حافظ خیمان اللہ